موسیقی اسلام علیکم ڈسٹرک نیوز کے ساتھ میں ہوں علشمہ پرویز ملاحظہ کیجئے سب سے پہلے ڈسٹرک ہیڈلائنز کبیر والا میں محکمہ تعلیم کی غفلت کے بائیں سکول باڑے میں تبدیل مقامی طلبہ علم کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں میں چانے پر مجبور لوردیر کے علاقے کشمیر قلعے میں پاک پانچ اور دیر سکاؤٹس کا فری میڈیکل کیمپ سینکڑوں مریضوں کا موینہ کیا اور عدویات پر اہم کی کوٹ مچھن شریف میں ڈیرہ غازی خان آرٹس کانسل کے زیر احتمام محفلے موسیقی مقامی گلوکارہ نے سوفیانہ کلام پیش کردے ہوئے دیا درس امن محبت اور بھائی چارکہ اور توبا ٹیکسنگ میں کبڑی میچ میں منشا گجر کلپ کی ٹیم نے فیصل آباد کی ٹیم کو شکست دی سکول کی امارت میں اب مویشی نظر آتے ہیں جبکہ علاقے کے بچے علم کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالمجید باتی کی یہ رپورٹ ایک طرف تو حکومت پنجاب فروغ تعلیم کے لیے عربوں روپے خرچ کر کے سکولوں کو اپ گریڈ کر رہی ہے تاکہ سو فیصد بڑا لکھا پنجاب کے دعویوں کو سچ ثابت کیا جا سکے تو دوسری طرف کبیر والا میں محکمہ تعلیم کے افسران کی مجرمانہ غفرت کی وجہ سے درجل سکول بند کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں بچے تعلیم جیسی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں ایسا ہی ایک سکول کبیر والا کے علاقے موضہ باتی ہیں والا میں ہے جو چار سال سے ٹیچرز نہ آنے کے وجہ سے بند پڑا ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے اس سکول میں تین سو کے قریب بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے سکول بند ہونے کے وجہ سے بچے تعلیم جیسی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں سکول کی عمارت پر بہت سر افراد نے قبضہ کر کے اس میں جانور بان دیئے ہیں سکول بند ہونے پر اہلے علاقہ محکمہ تعلیم کے افسران کے خلاف سراب پہ احتجاج ہیں مگر لاکھوں روپے ترخواہ لینے والے محکمہ تعلیم کے افسران ٹس سے باس نہیں کیمرمین اشرف نون کے ساتھ عبدالمجید باٹی اے نیوز کبیر والا اب اشابل کرتے ہیں لو اردی سے روالا شاکر کے رپورٹ کشمین خیلے میں پاک فوج اور بی اسکاؤنٹس کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا مختلف امراض کے ماہے ڈاکٹرز نے مریضوں کا معاینہ کیا اور ان کو عدبیات فرام کی کمانڈر دی ٹاسک فورس کرنل خالد محمود شفی نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور مریضوں سے صحت کی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا کیمپ میں موجود امائیدین سے گفتگو کرتے ہوئے کرنل خالد محمود شفی کا کہنا تھا کہ پاک فوج امن بحال کرنے کے ساتھ علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے امن بحال کرنے کے ساتھ علاقے میں پاک فوج کے طبی کیمپ کو امید کی کرن قرار دیا جامپور سے نفیس الرحمن شہروانی کی رپورٹ دیرہ غازی خان آرٹس کانسل کے زیر احتمام کوٹ مٹن شریف میں محفل موسیقی کا احتمام کیا گیا مقامی گلوکاروں سراج بھٹا رشید علا جامپوری مہن بھقد اور دیگر نے خواجہ غلام فرید اور دیگر صوفیہ کا کلام پیش کیا اور خوب داد سمیٹی گلوکاروں نے صوفیانہ کلام پیش کرتے ہوئے اولیاء کے امن اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا دربار خواجہ فرید کے سجادہ نشین اور مرشائق کانسل پنجاب کے چیئرمن خواجہ موین الدین اور ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آرٹس کانسل محمد اسبداللہ شہزاد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ امن اور محبت کا درست دیا ہے رحیم یارخان سے امران احمد مقصود کی رپورٹ کے مطامق وزیراعظم یوت پروگرام کے چیف کوارڈینیٹر مغدوم عدیل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات کی بدولت ملک ترقی کی جانب گامزن ہے میاں والی کوریشیا میں شہریوں کے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کی سہولتوں کی فرامی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ملک بھر میں چھے آلیس نئے ہسپتال تعمیر کیے جا رہے ہیں مغدوم عدیل الرحمان کا کہنا تھا کہ رواماں کی آخر میں وزیراعظم رحیم یارخان کا دولہ کریں گے اور صحت کے منصوبوں کا افتتہ کریں گے توبہ ٹیکسنگ میں کبرڈی کے مقابلے میں منشاہ گجر کلپ کی ٹیم نے فیصل آباد کی ٹیم کو شکست دے دی کبرڈی میچ کا احوال جانیں گے میاں منصور رفیق سے موسیقی